بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چوتھا پارہ شروع ہو گیا تھا چوتھے پارے میں ہمارا سبق یہاں تک ہو گیا تھا اس کے بعد آگے ہمارا یہاں سے گلیات شروع ہو گی دیکھیں یہ والی جو آیت ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمارے ہیں کہ پہلا وہ گھر جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے قائم کیا تھا وہ اس شہر کے اندر ہے جس شہر کو مکہ کہا جاتا ہے اور وہ برکت والا گھر ہے اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لئے اصل میں ہوا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر بھیجا تھا اور آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ کی ضروریت وہ شروع ہوئی تھی اس میں میں دیکھتا ہوں اس میں میری تصویر نہیں آرہی ہیں میری تصویر آتی ہی ہوتا ہے پتہ نہیں کیونہی آرہی ہیں یہ آرہی ہے آرہی ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے آج ہم نے پڑھنا ہے بشک پہلا وہ گھر جو بزہ کیا گیا تھا لوگوں کے لئے اس شہر میں ہے جو بکہ میں ہے برکت والا ہے اور ہدایت ہے جہان والوں کے لئے سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھے کہ مکہ مکرمہ کا ایک قرآن نام ہے بکہ تو یہاں پر اسی نام کو ذکر کیا جا رہا ہے لیکن مراد اس سے مکہ ہی ہے اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر بھیجا تھا تو آدم علیہ السلام سے پھر انسانی ذریعت یہ اس کا آغاز ہوا تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے پھر ارشاد فرمایا تھا کہ آپ میرا ایک گھر تعمیر کیجئے لوگوں کے لئے تاکہ لوگ اس کے اندر عبادت کریں تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی جس کا اس آیت کے اندر ذکر ہے اسی کا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا اب یہاں پر دو کول ہیں ایک کول تو یہ ہے کہ زمین کے اوپر سلسل پہلا تعمیر ہونے والا گھر ہی وہ خانہ کعبہ تھا اور دوسرا کول یہاں پر یہ ہے کہ پہلا گھر تعمیر ہونے والا یہاں پر مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ پہلا وہ گھر جو اللہ کی عبادت کے لئے تعمیر کیا گیا وہ یہی خانہ کعبہ ہی تھا برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے تمام جہان والوں کے لیے تو اس کی یہاں پر دو سفاد بیان کی گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر برکت ہے اور خانہ کعبہ کے اندر ایسی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے اس پوری دنیا کے نظام جو ہے وہ قائم ہے دائم ہے اور یہ چل رہی ہے پوری دنیا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمائے فیہی آیا تم پہ جنات مقام ابراہیم اس کے اندر بڑی واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے واضح نشانیاں کیا ہیں واضح نشانیاں سے دو نشانیاں تو پہلے ذکر کی گئی کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے تمام جہان والوں کے لیے یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر بلکہ تمام حدود حرم کے اندر غیر مسلم کا داخلہ یہ منع ہے اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت زیادہ نشانیاں یہاں پر رکھی ہیں کچھ نشانیوں کو یہاں پر ذکر بھی کیا ہے ایک نشانی آپ کو معلوم ہوگا کہ حج کے موقع کے اوپر جو حاجی ہے وہ تین دین تک ساتھ ساتھ کنکرییاں مارتے ہیں تو وہ ساری کے ساری کنکرییاں پھر جس کی حدث مبارک کے اندر آتا ہے جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کی جو کنکرییاں ہیں وہ پرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور باقی جو کنکرییاں ہیں وہ وہیں پر رہ جاتی ہیں جو کہ اب حکومت کرینوں وغیرہ سے اٹھوانے کا انتظام کیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے تیرے ایک اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا وہ مقام ابراہیم ہے مقام ابراہیم وہ ایک پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان جو ہیں وہ ثبت ہیں اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر جب ہوئی تھی جو حضرت عادم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی وہ تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی رہی پھر جب تفاہنے نوح آیا تو پھر وہ تعمیر ختم ہوگی اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اور اسماعیل مل کر میرے خانہ کعبہ کی تعمیر کرو تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ پتھر لے کر آتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو دیواروں پر لگا کے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے اور اس کے اندر پھر یہ تھا کہ ایک پتھر تھا روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ پتھر بطور لفٹ کا کام دیتا تھا وہ ہوا میں بطور موجزے کے بلند ہو جاتا تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر سوار ہو کے دیواروں کے اندر پتھر لگایا کرتے تھے تو وہ جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوار ہوتے تھے جو بطور ایک لفٹ کا کام دیتا تھا اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج تک موجود ہیں اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور حاجی جب وہاں سے تواف کا چکر لگاتے ہیں تو اس کو حاجیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس جو ہے وہ آپ نے دو رکت نماز ادا کرنی ہے تو یہاں پرسی کے ذکر ہے جس کے بعد جو اگلا اس آیت کے اندر ہے اگلی جو اللہ تعالی نے اپنے قدرت کی نشانی بیان کی وہ یہ ہے کہ جو کوئی حدود حرم کے اندر داخل ہو جائے گا حدود حرم یہ پورا ایک رکبہ اور ایک ایریا ہے جس کے اندر تمام خانہ کعبہ بھی ہے مسجد حرام بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی جگہ ہے اس کی اللہ تعالی نے ایک خوبی یہاں پر یہ بیان کی ہے کہ اس کے اندر جو بھی داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا اس کو سزا نہیں دی جا سکتی حتی کہ اگر کوئی جانور بھی آ جاتے اس حدود حرم کے اندر تو اس کو بھی زبا نہیں کیا جا سکتا اس حدود حرم کی گھاس کو کھیڑی نہیں جا سکتی تو یہ ہے اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی ہے آگے پھر میں اللہ تعالی نے کہ لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج لازم ہے جو جس کے پاس راستے کی طاقت ہو مطلب یہ کہ جس کے پاس خرچہ ہو حج کرنے کا خرچہ ہو اور اس کے بعد گھر کے اندر انہوں نے اپنے گھر والوں کو دینے کے لیے بھی اس کے پاس خرچہ موجود ہو تو پھر اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے اور اگر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کوئی نشکری کرے گا تو جان لو اللہ تعالی تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے اللہ تعالی کو جہان والوں میں سے کسی کی محتاجی اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے دوبارہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اہل کتاب تم اللہ تعالی کی آیات کے انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالی گواہ ہے تمہارے کاموں کے پر جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالی اس تمام کاموں کو جانے والا ہے آپ کو آواز نہیں آرہی آپ اپنا مائک چیک کریں باقیوں کو تو آواز آرہی ہے تو یہ بتا رہا کرنا ہے جو اگلی آیت ہے اس میں اصل میں اس کا ایک شان نزول ہے شان نزول سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے کر گئے تھے تو مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے کر گئے تھے تو مدینہ منورہ کے اندر جو انساتھ ہیں ان کے دو بڑے قبیلے تھے ایک کا نام تھا اور دوسرے کا نام تھا خزرج اصل میں ان دونوں قبیلوں کی اسلام سے پہلے آپس میں لڑائی رہتی تھی یہ دونوں آپس کے اندر لڑتے رہتے تھے اور جب پھر اسلام آیا تو پھر اسلام نے آکے بھائیچارہ پیدا کر دیا تو دونوں کے درمیان پھر دوبارہ کیا ہوگی وہ ایک بھائیچارہ اور پیار محبت ان کے درمیان قائم ہو گیا تو یہود کو یہ والی جو بات ہی وہ کھٹکتی تھی روایات میں آتا ہے کہ یہود میں سے ایک یہودی تھا اس کا نام آیا تھا شاس آتا ہے روایات کے اندر اس یہودی نے منصوبہ یہ بنایا کہ دوبارہ کسی طریقے سے ان کے درمیان دوبارہ لڑائی چھڑ جائے تو اس کے لیے اس نے پھر یہ ترقیب یہ ہے اس نے سوچی کہ جو ان کی جنگ کے زمانے کے جو ان کے اشعار تھے کیونکہ جب لڑائی ہوتی تھی اور یہ اپنے آپس کے اندر اشعار پڑا کرتے تھے اپنے قبیلے کی تاریخ میں اور دوسرے قبیلے کی مزمت کے اندر تو اس نے اوسر خضر کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس نے ان کے درمیان وہ چند اشعار پڑھ دیئے تو جب وہ اشعار پڑھ دیئے جو جنگ کے متعلق تھے تو وہ جو پرانا ایک جذبہ تھا لڑائی کا اور آپس میں نفرت کا وہ دوبارہ جذبہ کیا ہو گیا وہ بیدار ہو گیا تو آپس میں پھر تو تکار شروع ہو گئی اور بحث ہوتے ہوتے اتنی بحث یہ بڑی کہ جو دونوں قبیلوں والوں نے اپنی تلواریں جو تھی وہ نیام سے نکال لیں اور قریب تھا کہ آپس میں لڑائی پڑ جاتی دوبارہ جنگ شروع ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں وہاں پر پہنچے ہیں اور آ کر پھر ان کو سمجھایا کہ تم دوبارہ زمانہ جہلیت کی طرف واپس لوٹنا چاہتے ہو بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا کر دی ہے تو جب یہ والی بات صحابہ کو سمجھائے گی تو ان کی والی بات سمجھ کے اندر آگی اور پھر ان کو اس بات کے حساس ہوا کہ یہ شیطانی کام تھا جو ایک شیطان کے ایک چیلے نے اور بھڑکایا تھا تو آپس میں پھر رونے لگی اور رو کر پھر آپس میں گلے رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ معافی مانگی اسی کے یہاں پر ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے اہلی کتاب کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اہلی کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو کوئی ایمان لے آتا ہے تم اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہو حالانکہ تم گواہ بھی ہو کہ یہ راستہ سچا ہے یہ دین اور یہ ایمان یہ بالکل حق اور سچ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیحت کی اور ایمان والوں کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایمان والوں اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی تو وہ کافر جو لوگ ہیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کفر کے اندر واپس لوٹا دیں گے یہاں تک کہ پیچ پورا ہوگے میں اس کا اگلا پیچ کر لکھوں اگلہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر آلے کتاب کو سنجھاتے ہوئے کہا کہ تم لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کیا کفر کر سکتے ہو کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے جو کوئی اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا تحقیق اس کو سیدھے راستے کی طرف ہجائیت دی گئی تو یہاں تک یہ رکو مارا مکمل ہو رہا ہے اب میں اسی کا جو تفسیر کا خراسہ آپ کو میں نے بتایا اسی کا ترجمہ کر لیتے ہیں اس سے پہلے جو ہے میں پچھلا پیج میں اوپن کرنا دیکھیں جو ذرا پہلا وہ گھر جس کو بنایا گیا للناس لوگوں کے لیے البتہ وہ گھر ہے بی بکہ جو بکہ میں ہے مطلب مکہ میں ہے مبارکاً وہ برکت والا ہے باہودن اور ہدایت کے ہدایت والا ہے للعالمین تمام جہان والوں کے لیے وہ ہدایت کا سبب ہے ہدایت کا سمانہ فیہی اس میں یعنی اس گھر کے اندر آیاتن نشانیاں ہیں بی جناتن واضح نشانیاں ہیں واضح نشانیاں کون سی ہیں مقامو ابراہیم ایک نشانی تو مقام ابراہیم ہے ومن داخلہ ہو اور جو کوئی اس میں داخل ہو جائے گا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو بیت اللہ میں داخل ہوگا مطلب وہ پوری حدود حرم میں جو داخل ہوگا کانا وہ ہو جائے گا آمناً امن میں حالت امن میں ہو جائے گا اس کو کوئی ستایاں نہیں جا سکتا اس کو نقصان نہیں پھنچا جا سکتا ولی اللہ ہی اور لوگوں اور اللہ کے لیے الناسی لوگوں کے ذمہ حج البیتی حج البیتی بیت اللہ کا حج کرنا ہے من وہ شخص استطاع جو استطاعت رکھے جس کے اندر استطاعت ہو الہی اس کی طرف سبیلہ راستے کے اعتبار سے یعنی جس کے پاس راستے کا خرچ موجود ہے اس کے پاس حج کی استطاعت ہے اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرے ومن کا فرہ اور جو کوئی کفر کرے گا فین اللہ ہے تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالی غنی غنی اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور تمام کے تمام لوگ اسی کے محتاج ہو بلکہ تمام لوگ نہیں تمام کی تمام مخلوق تو اللہ تعالی تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے مطلب اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں قل آپ کہہ دیجئے یا اہل الكتابی اہل کتاب لیمت اکفرونہ تم کیوں کفر کرتے ہو بی آیات اللہ اللہ کی آیات اللہ کی آیات تک کیوں انکار کرتے ہو واللہ ہو اور اللہ تعالی شہید ان گواہ ہے علامہ تعملون ان کا موقع پر تعملون جو تم کرتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے یا اہل الكتاب اہل کتاب لیمت اصدونہ تم کیوں منع کرتے ہو ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے من آمنہ جو کوئی ایمان لیاتا ہے تب غنہا تو تم تلاش کرتے ہو ایوجن ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو اس میں بان تم شہدہ اور حالانکہ تم گواہ بھی ہو کہ یہ راستہ سچا ہے یہ دین سچا ہے یہ رسول سچا ہے وَمَ اللَّهُ اور اللہ تعالی نہیں ہے غافل اما ان کاموں سے تعملون جو تم کرتے ہو یا ایو اللہ دینا آمنو اے ایمان والو انتو تیو اگر تم اطاعت کروگے فریقاً ایک جماعت کی من اللہ دینا ان لوگوں کی جماعت اود الکتابہ جن کو کتاب دی گئی مطلب اگر تم احل کتاب میں سے کسی ایک جماعت کی تباہ کروگے یردوکم تو وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے بادا ایمانیکم ایمان لانے کے باوجود کافرین کفر کی حالت میں وَكَئِ فَتْتْ قُرُونَ اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو ایمان والو تم کفر نہیں کر سکتے وَانْ تم تُتْلَ حالانکہ تم وہ لوگ ہو تُتْلَ آلَيْكُمْ تلاوت کی جاتی ہے آلَيْكُمْ تمہارے اوپر اللہ کی آیات وَفِیْكُمْ اور تمہارے ہی درمیان رسول اللہ کی رسول موجود ہے وَمِنْ يَعْتَصِمْ اور جو کہ مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کو فقط غدیہ تحقیق اس کو ہدایت دی گئی الہ سراطم مستقین سیدھے راستے کی طرف